ہر انسان محبت سے چلتا ہے ہر انسان نرمی سے چلتا ہے لیکن خاص طور پر جو اللہ نے عورت کو بنایا ہے تو اس کو شیشے سے تشبیح دی گئی ہے قواریر کیا ہے وہ قواریر قواریر تو یہ بھی میں لفظ کی دلالت سے بات کر رہا ہوں پڑھو بھی بات نہیں شیشے میں دو عیب ہیں ذرا سی ٹھیس لگے تو لکیر پڑ جاتی ہے کہ نہیں باقی کسی چیز کو جیسے مرضے لیکن شیشے پہ ذرا سی ٹھیس آئے لکیر پڑ جاتی ہے اور دوسرا عیب کیا ہے ٹوٹ جائے جڑتا ہے یہ واحد چیز ہے شیشہ یہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا ہے بغیر چیز کو جوڑ لگا جا سکتا ہے اس کو جوڑ نہیں لگ سکتا ہے اس کو دوبارہ بٹے میں ڈالا جائے گا دوبارہ اس پروسس سے گزارا جائے گا پھر یہ جڑ سکتا ہے تو لفظ حاضحی میں اشارہ ہے کہ دعوت محبت کا کام کہ تمہارا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے اور انسانوں کے دل اور پھر اللہ نے دل کو بھی شیشے سے تشبیح دی المصباح فی زجاجہ مصباح ایمان زجاجہ دل تشبیح کیا ہے شیشہ پھر اس میں عورت کا دل اور زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ دلداری کی فطری ضرورت ہوتی ہے میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر کہ کیا بات حضرت عائشہ سے کی کہ عائشہ جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موتی اچھی لگنے لگتا ہے اللہ کی قسم یہ دلداری کے لیے تھا جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو آپ کی حدیث سے مبارک میں نے پڑھی ما تزووشتو میں کہت سنا بھی چکا ہوں وما زووشتو الا بیوحین من السمان نزل بیہی جبریل کوئی شوق کی شادی نہیں ہے سب وحی کی شادی ہیں پیارا مجھے تو موتی اچھی لگنے لگ گئی کتنے بڑی دلداری تو لفظ حاضحی میں یہ اشارہ ہے کہ دعوت کا جو کام ہے نصیحت یہ میٹھے بول اور محبت سے ہی ہوتا ہے اس میں شدیت اور سختی آئے گی تو کام نہیں ہوگا آگے تمہارا شاگرد ہو تمہاری بیوی ہو تمہارا بیٹا ہو بیٹی ہو بھائی ہو نوکر ہو کوئی بھی ہو وہ ہمارے نا یوسف کے بچوں نے بلہ رکھا ہو گئے چھوٹا سا بڑا پیارا سا تو میں کہنے لگا رات بیٹھے دیکھے یہ اس کو تو پہچان نہیں کوئی نہیں کتہ بڑی جلدی پہچان لیتا ہے کہا بابا بڑی پہچان انکر کیسے کعبی آپ کو بتاتا ہمارا ایک نوکر ہے محمد حسین تو دو تین دفعہ جب ہم گاؤں گئے تو اس نے محمد حسین نے اس کو پکڑ کر پنجرے میں ڈالا اور پھر وہ پنجرہ ہم گاڑی میں رکھتے ہیں پھر وہ وہاں لے جاتا ہے پھر وہاں سے پنجرے میں ڈال کے ادھر لیاتے ہیں تو وہ ایسا نہ سوہا ہوا تھا تو ہم بلا رہے تھے وہ فیرسوس کا نام ہے کوئی متوجہ ہی نہیں تھا ایسے بتے تو اس نے کہا یوسف نے کہا محمد حسین کو بلو تو محمد حسین کو بولایا تو وہ یوں پڑا ہوا تھا ایسے جو ہی اس نے دیکھا تو اس نے دوڑ لگا اور جا کر وہ صوفوں کے پیچھے چھپ گیا میرا مجھے وہاں سے یہ آیت کا سبق مل گیا یہ تو جانور بھی محبت کرو تو وہ جو اس سے سختی کرے تو وہ کیسے بھاگتا ہے تو میں اپنے بچوں کے ساتھ سختی کروں یا بیوی کے ساتھ سختی کروں تربیت کے عنوان پر یا میں بڑا استاد بن گیا ہوں تو شاگردوں کی تربیت کروں یا کسی بھی لائن سے جب اللہ بڑائی دے دیتا ہے تو وہ اس کو نہ اوروں کی اسلاح کا شیطان چکر ڈال دیتا ہے ہاں آزے ہی محبت کا راست تو چونکہ اب آپ لوگ جانے والے ہو میری بڑی تمنا ہوگی کہ آپ لوگ ساتھ لگاؤ اس لیے میں یہ مضمون میرے ذہن میں اکدم اس لیے آیا کہ آپ لوگ اللہ کرے آپ سب کا مزاج دعوت بھی بنیں اور آپ کا سال بھی لگے